الہات کے سباب میں سے چھٹا سباب یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے نواقف ہیں اور دین کی خوبیوں سے نواقف ہیں ہمیں پتا ہی نہیں اس دین کی خوبیوں کا جب دین کے خلاف اور دین بیجنے والے رب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ہماری زبانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں ہم سے بات نہیں ہو پاتی ہم نہیں یہ کہہ پاتے کہ یہ دین بہت اچھا ہے زکاة کا نظام دیکھ رہے چلے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی یورپیوں سے کہا جائے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی زکاة کا نظام دیکھ رہے ہمارا کتنا سترہ اور کتنا اندہ نظام ہے اور اس نظام کے ذریعے غریبوں کا فقیروں کا مسکینوں کا کیسے خیال رکھا گیا ہے مسافروں کا اور جن پہ کردہ ان کا کیسے خیال رکھا گیا ہے پھر آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا نظام ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے کس کی حفاظت کرتا ہے مال کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو کیا کرو ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ایک ہاتھ کٹے گا پورے پاکستان میں اور ایک سال کے لیے کافی سب کا مال محفوظ ہو جائے گا اگر ایک ہاتھ نہیں کٹیں گے تو پھر ہر گھر میں بڑے بڑے گیٹ لگوانے پڑیں گے لمبی لمبی دوارے کیم کرنا پڑیں گی اور گھروں کے باہر کون کھڑے کرنے پڑیں گے جی سکوٹی گاٹ خرچہ کام ہوا کے بڑھ گیا بڑھ گیا ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ ہماری عزت کی عبادت کرتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربات شہداء فجددوہم سمالین جلدہ ولا تقبلو لہم شہادتا ابدا واؤلائکہم الفاسقون اگر کوئی کسی معصوم لڑکی پہ تومت لگاتا ہے بدکاری کی زنا کی اور چار گواہ نہیں لاتا جو ثابت کریں کہ واقعی عورت بدکار ہے اس نے زنا کیا ہے اگر کوئی ایسی تومت لگاتا ہے چار گواہ اس کے پاس نہیں ہے اس کی سزا کیا ہے اسی کوڑے مارے جائیں چاہے مولوی ہو چاہے مسجد کا خطیب ہو چاہے حاجی ہو چاہے نمازی ہو لڑکی کی عزت محفوظ ہوئی کی نہ ہوئی اگر اس دین پہ صحیح معلوم عمل کیا جائے یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے یہ غیبت سے روکتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان کی حفاظت خراب نہ ہو یہ چنگلی سے روکتا ہے تاکہ دو مسلمان آپس میں لڑنا پڑے تو یہ دین ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھیں تو وضو کتنی بار ہوگا عام طور پہ پانچ دفعہ ہوتا ہے پانچ دفعہ چیرہ دویا جائے گا اور پھر جمعہ کی وجہ سے غسل کیا جائے گا میں تو کافر ممالک میں ابھی تک نہیں گیا لیکن جو وہاں پہ رہتے ہیں بتاتے ہیں عام طور پہ ان گوروں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے عام طور پہ کیا آ رہی ہوتی ہے بدبو بھئی برہ باری ہوتی ہے سخت سردی ہے نہانے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہم سے مطالبہ کرے گا کون ہمارا دین کون مطالبہ کرے گا ہمارا دین ہر ہفتے غسل کرنا ہے عید کا غسل کرنا ہے جنابت کا غسل کرنا ہے بیگم سیمیسری کا غسل کرنا ہے حیج کا غسل کرنا ہے نفاظ کا غسل کرنا ہے اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی مطالبہ کرے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جسے کیا آ رہی ہو بدبو آ رہی جنہیں کہ مسلمان کو بدبو کے ذریعے بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے مارنے کی اجازت نہیں ہے تونتے لگانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ دین کی خوبیاں چونکہ ہمارے نوجوان نہیں جانتے اور پھر وہ پڑھنے کے لیے یورپ میں چلے جاتے ہیں صبح و شام اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ متاثر ہو جاتے ہیں